موسیقی 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 کچھ حصہ کیا کر دے داغدار کر دے یا رنگ لگا دے تو اس کی اجازت ہے ہاں کٹنے بھی ذرا کیا ہے تکلیف تغییر و خلق اللہ ہے لیکن پھر بھی کچھ کر سکتے کٹنے کے باجہ تو آج کل بہت سارے رنگ ہیں اور پہلے زمانے بھی رنگ تھے ایسے پینٹے جو کیا نہیں ہوتے ختم نہیں ہوتے تو وہ لگا دے داغنے کی کیا ضرورت ہے مثلا تو یوں بھی کر سکتے اب اس باب میں یہ باز ذکر کر رہے کہ اگر کسی جگہ پر کچھ لوگ کیا کر لی غنیمت پا لے غنیمت مل جائے باز لوگ کیا کر رہے بکر یوٹ و غیرہ زبر کر لے زبہ کر لے ساتھی و غیرہ سے جذب نہ لیونا تیسی صورت نون کا گشنی کھا جائے گا نہ ہی کھایا جائے گا لی حدیث راپع راپع سے ایک حدیث کی وجہ سے انہیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقالتو ساکرم حضرتی تپیزہ بھی حت سارے قی کہ چھوڑ کا جو زبی ہونا اتنا اتری خوح اسے کیا کر دوں اسے پھینک دوں یعنی پر حال نہ کاؤ اگر زمان دے دینا زمان دینے کے بعد پھر اس کا گشنی کھا نہ کیا ہوگا جائز ہو جائے گا تو یہ پر جگانہ کیا تری خوح ہو یعنی کیا ہے حرام ہے اسے نہ کاؤ کیونکہ جو آدمی بغیر جذب کی زبا کرتا اس کو ویلید بھی حاصل نہ ہونا تو اس کا گشن ہی کھایا جائے گا کیونکہ اس میں ممکن ہے کہ دیگر جلو کی وہ رزی نہ ہو ہاگر کیا ہو کی والی ہو اور جس کو امر سپردو کر سکتے زبا ویقال حدثنا بسدد قال حدثنا بل احوث قال حدثنا سید بن مسروق نبایت ابن راب رفاع نبیہ انجدی راب ابن خدیج قلتو للنبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ نلقل عدو غدا وليس مال مدن فقال تو پھل سلام نے فرمایا کہ آرین وعجل اگر آپ کی پاس چونی نہ ہو کسی جاکا جانور مر رو یا کوئی سورت پیشا جائے نا تو پھر گئ کرو جلدی سے کاملو ماعنا حر الدم وزکر اسم اللہ جو چیز کیا کردی خون با حاد ورکلمہ پڑ گئی وکلو اسے کھاو ما لم کن سنن دانت ہڑی وغیرہ سے والا زفر انسی نئی زبا کرنا چھے ویسا وہ حدث کو ان ذالکا اما سن فعظم واما زفر ومد الحبش کچھ لوگا گئی بڑ گئی جلی جلی کچھ گھنیبتی مل گئی والنبی صلی اللہ علیہ وسلم پی آخر ناس پیامبر صلی اللہ لوگو کی آخر میں آ رہے تیسے میں فنسب قدورا پامرا بیہا پا اکبیا تو ہانڈیا و لڑ دی گئی وقسم بینہم وعدل بعیرا بیعشرت شیعہ بیعشرت شیعہ پر کیا کردی تقسیم کردیا یا قیمت لگا دی پیامبر صلی اللہ جو لوگ پی لگے تو ان سے ایک اون باگ گیا تبیدگ گیا تبیدگ گیا اور گوڑا تکانی گوڑا پیچھے لگا کی پکڑ لی پراما رجولا بیساہم ان کیسی نے تیر سے مارا پا حبس اللہ پا قول این لی هادی البہاہیم عوابید کا عوابید الوخش پا ما فعل منہ هادا جیسا بی مدگی گانا پا پلو مثل هادا تو اس جیسا کیا کرنے اسے مارنا تو اس طرح سے کیا ہو جائے گا محبوس ہو جائے گا تو یہاں پر کیا کہاں کہ جلدی سے پھر اسی صورت میں کام لینا تو ارین اور اعجلدون کا معنی ایک ہے نا ہر نایر انہوں کا کیا معنی ہے جلدی کرو انہیں جب کسی چیز سے آپ نے کٹنا پتر سے تو پھر ذرہ جلدی میں کٹنا اسا نہ ہو کہ کیا کر کے اسے مار مار کی یا اسی طرح سے گلہ گوڑ کے روح نکال دے باب نزانت دبعیر لقومن پرامو باعدہن بسامن فقتل ہوارد سوالاہہن فہوا جائز بخبر راپی راپی سے کیا پر حدیث انہوں سے جائز یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر مثلا جانور باگ جائے کوئی بھی جانور وکڑی ہو مثلا یا گائے ہو بیل ہو ہوت ہو تو اگر وہ کیا کر لے کوئی تیر نکال کی اسے مار دے ہو اور ارادہ اس کے اصلاح والوں زیادہ کرنا نہ ہو فیسا کرنا جائز ہے مبیق علیہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم قول اخبرن عمر بن عبیدت تنافسی 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 جو ہے نا تنافس کی طرف کیا ہے منصوب تنفسہ تنفسہ کسی کہتے ہیں اسٹارٹ وغیر ہے چادر کو کہتے ہیں جس کا تانہ ابانہ بنائے گیا ہو عن سعید عن سعید بن مسروک یہ سعید بن مسروک کون ہے یہ حضرت سفیان سری صاحب کی والد ہے کلاو نے کہا تک سفیان سری صاحب کی کیا ہے والد ہے عنہ بایت بن رافعہ رفعہ عن جدی رافعہ قول کننا معا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر پند بحیر من الیبل قول پر اما فروجن بسام انو فحبسا قول ثم قول انا لہا اوابد قوابد الوحش اما غلبا کم منہا فصنعو بہی هاکذا قول قل تیا رسول اللہ انا نکونو فی المغازی والاسفار بعض وقت جہاد سفر جہاد عام اسفار بیمی اموتی تجارت وغیرہ کے لئے علم کے لئے جو سفر ہم کرتے ہیں پنوری دون نزبہ ہم کسی چیز کو زبا کرنا چاہتے ہیں مثلا مثلا جنگل میں جار روکانی پینے کے لئے کوئی چیز نہ ہونا تو پارند وغیرہ مار دیا جانور حیرن وغیرہ تو سکم کیا کریں زبا کرنے کے لئے فلاکونو دنچوریہ نہیں ہوتی فقال پر میں کیا رہی جلد سے کام لینا ماہ نہرا اور ماہ نہرا دموزشن سے خون باہینا جانور کو کار دے رگی کار دے بس اسے کیا کرنا زبا کرنا لکڑی ہو پتر و جوبی کچھ ہو وزو کی رسم اللہ اور بسم اللہ پڑی جائے فقال غیر السن وزفر ان سے نہیں کرنا فینا سن عظم وزفر مدلحب شباب اکل المزطر ایک آدمی ہے مثلا خدا نہ کرے وہ کسی جنگل گیا ہونا پھر وہ پر اسی بھوک لگ جائے کہ مرنے کے قریب ہو جائے مستر ہو جائے تو اس کیلئے جائزی کہ مردار کئے کچھ بھی کائے لیکن صد رمک کی طور پر کئے گستی زیادہ نہیں لیکن قول عز و جل یا یا اللہی ناملو کلو من طیبات ما رزقناکم الی قوله فلا اثمہ علیه وقال فمانیدو طرر فی مخمست اگر زیادہ بھوکی و جازی کیا ہو جائے مستر جائے غیر متجانب لیکن مایل نہیں ہوگا گناہ کی طرف لیس من وقال فکلو من ما ذکر اسم اللہ علیه ان کنتم بی آیتی مهمنین وقال ورلہ تلکی قول کل عجد فیمہو ہی ایلی محرمان الی قوله او دمم مسبوخا قول ابن عباس مسبوخا کہ کیا منم محرقا کہ اس کا خون باہایا جائے او لخم خنزیر وقال فکلو من ما رزقكم اللہ حلالا طیبا